دوستو دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو اپنی طاقت کو بڑھانا نہیں چاہتے یا پھر انہیں اپنی حفاظت کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان ممالک کو حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کا سوچنا ہے کہ ان پر کوئی بھی قبضہ نہیں کرنا چاہے گا چلی دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کے چھے ایسے ممالک کے بارے میں جن کی آرمی بہت ہی کمزور ہے اور ان پر حملہ کر کے بہت سانی قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے دوستو یہ سینٹرل امریکہ کا ایک ملک ہے اور اس ملک کے آرمی دنیا کے سب سے چھوٹی آرمی مانی جاتی ہے ان کے آرمی میں صرف بارہ ہزار فوجی ہیں لیکن یہ اور بھی زیادہ کمزور ہیں کیونکہ یہ بارہ ہزار فوجی کوئی ریگولر فوجی نہیں ہے ان میں پولیس بارڈر فورس اور باقی گارڈ وغیرہ بھی شامل ہیں ان کے پاس صرف ستائیس ائرکرافٹ ہیں اور ان میں سے ایک بھی جنگی جہاز نہیں ہے اور ان کے پاس ٹوٹل پندرہ ہیلیکوپٹر ہیں دوستو یہ ایک بہت خوبصورت آئیلنڈ ہے جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں دوستو یہاں کی عبادی صرف بارہ لاکھ ہے اور اس آئیلنڈ کے آس پاس کوئی بھی دوسرا ملک نہیں ہے ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے اور ان لوگوں کو اپنے بارڈر کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کی کوئی بھی ایکٹیو ملٹری موجود نہیں ہے ان کے پاس صرف پچیس سو فوجی ہیں نمبر فور گیمبیا دوستو بہت سے لوگوں کو تو اس ملک کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ افریقہ میں کہاں پر موجود ہے ناظرین یہ ملک ویسٹ افریقہ میں موجود ہے پہلے دو ممالک میں سے یہ ملک تھوڑا سا طاقتور ہے کیونکہ ان کے پاس زمینی فوج ائر فورس اور نیوی تینوں ہی پاورز موجود ہیں مگر کتنے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اس ملک کی آرمی میں گیارہ سو فوجی ہیں اور یہاں پر چار سو ملٹری پولیس ہے اور ان کے پاس صرف ایک جنگی جہاز ہے اور کچھ نیوی کی بورٹس بھی ہیں نمبر تھری باربارڈوز دوستو یہ بھی ایک آئیلینڈ ہے اور اس ملک کا ٹوٹرل ایریا چار سو بتیس سکیر کلومیٹر ہے اس میں بہت خوبصورت بیچیز اور ہوتل ہیں یہاں کے کل آبادی دو لاکھ سوٹتر ہزار ہے ناظرین مزے کی بات تو یہ ہے کہ بعض ممالک تو ایسے ہیں جن کی آرمی میں اس ملک کی کل آبادی سے زیادہ فوجی موجود ہیں باربارڈوز میں کل ایک ہزار فوجی ہیں جس کا کام انٹرنل سکیورٹی اور ڈرگ سمگلنگ کو روکنا ہے نمبر ٹو مونکو یہ دنیا کے سب سے چھوٹے ملک میں سے ایک ملک مانا جاتا ہے اس کا کل ایریا دوزار بیس سکیر کلومیٹر ہے یہ تین طرف سے فرانس اور ایک طرف سے سمندر سے گھیرا ہوا ہے یہ کافی زیادہ خوبصورت ملک ہے اس کا پڑوسی ملک فرانس کافی زیادہ طاقتور ہے مگر اس ملک کی طاقت کافی کم ہے اس ملک کے پاس صرف دو سو پچپن ہی فوجی ہیں جن کا کام زیادہ تر ریسکیو کرنا اور انٹرنل سکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے نمبر ون ٹونگا عجیب سے نام والا یہ آئیلنڈ پیسیفک آشن میں موجود ہے اس کا نام ہے کنگڈم آف ٹونگا اس کا کل ایریا سات سو سکیر کلومیٹر ہے یہاں کی کل عبادی ایک لاکھ سات ہزار کے قریب ہے یہاں کی آرمی دوسرے ممالک کی نسبت ذرا اچھی ہے اس کے پاس پانچ سو فوجی ہیں جو نیوی ائر فورس اور لینڈ آرمی میں کام کرتے ہیں ان کی نیوی کے پاس بورٹس ہیں اور ان کے پاس پٹرولنگ پلینز بھی موجود ہیں تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے ملتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نگے بان